اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے ہیں میرا یوٹیوب چننن احسن بکاری اوفیشن ناظرین میں اس وقت موجود ہوں اس شریف کے تاریخی قادیمی اور واحد سرکاری ریسٹ ہاؤس میں ناظرین اس سرکاری ریسٹ ہاؤس کو کسی دور میں سیاہوں کے لیے اس شریف میں مذہرات پر زیارات کے لیے آنے والوں کے لیے زاہرین کے لیے ایک زبردست رہائشگاہ سمجھا جاتا تھا لیکن انتظامے کی ادم توجہ غفلت کی بنا پر سرکاری ریسٹ ہاؤس جو ہے وہ اب ایک کچھرا کنڈی کا مناظر پیش کر رہے ریسٹ ہاؤس کی چاروں جانب کچھرا جمع کر دیا گیا ہے یہاں پر مین گیٹ نہیں ہے چار دیواری نہیں ہے کسی قسم کی کوئی سہولیات دستیاب نہیں ہے اور سونے پر سوا گئی ہے کہ ریسٹ ہاؤس کا جو گراؤن تھا اس گراؤن کو اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے تو مختلف قسم کی تعمیرات کے لیے روڈ کی تعمیرات کے لیے یہاں پر بجری سیمیٹ سمیت مٹی اور دیگر چیزیں جمع کر دی گئی ہیں یہاں پر سیوری سسٹم بھی مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی کوئی سہولیات نہ ہے نزدیکی عبادی اور شہر سے ملکہ لوگ بھی شہر بھر کا کچھرا یہاں جمع کرنے لگے ہیں مقامی انتظامیہ ہو چہت تحصیل انتظامیہ ہو یا ذلی انتظامیہ ہو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی طرف سے یہاں پر کسی قسم کا کوئی خاطر کا اقدامات آج تک نہ کیے گئے ہیں اگر ان چاند سالوں میں ریسٹ ہاؤس کے لیے کچھ کیا گیا ہے تو ایک ریسٹ ہاؤس کے نام کا گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ نسک کیا گیا اس کے علاوہ کسی قسم کی یہاں پر کوئی سہولت نہ دی گئی اس کے ساتھ ہی آپ کے علمے دیتا چلوں کہ یہ ریسٹ ہاؤس نشائیوں کا اور نشائیوں کی اماجگہ بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ یہاں پر جندر قسم کا ایک غیر قانونی بیٹن سٹینڈ بھی قائم کر دی گیا ہے رکشہ سٹینڈ بھی قائم کر دی گیا ہے جس کے ساتھ خلاف آج تک کوئی ایکشن نہ ہو چکا ہے اور یہاں پر مقامی لوگوں کے جانب سے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں بھانے بھی بنا دی گئے ہیں جہاں پر موشی باندے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کے علمے یہ بھی اضافہ کرتا چلوں کہ سال میں ایک دفعہ رمضان المبارک کے مہینے میں بابرکت مہینے میں یہاں پر رمضان بزار لگایا جاتا ہے جس کے بنا پر پورے ریسٹ ہاؤس کی چانوں جانب صفائی تو کر دی جاتی ہے لیکن وہ جو صفائی ہے وہ صرف ایک مہینے کے لیے ہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو مقامی عملہ صفائی ہے چاہے وہ مینسیبل کمیٹی ہے یا ابھی جو محجودہ اسیسن کمیشنر ہیں وہ بھی کسی طرف یہاں پر قدر نگاہ نہیں کرتے میرا یہاں سے اپنے چینل کی طرف سے عوام سے اور خاص طور پر عالی انتظامیہ جو ہے ان سے مطالبہ ہے کہ سرکاری ریسٹ ہاؤس کی ڈینویشن کیجئے اس کی تعمیر و مرمت مکمل کیجئے اور اس کی خوبصورتی کو بحال کیا جائے بہت شکریہ